ہاں اسلام علیکم ایٹس میوز ماں کیسے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں آپ لوگ کہیں گے کہ یہ آج کس طرح کی ویڈیو بنا رہی ہے تو ملکہ سوچا چلیں بات تو ہم نے آپ سے کرنی ہے تو چرا طریقہ کار اپنے لیار سے کریں یہاں بات کروں گے اپنی ماں کی ماں چھنڈی چھا ماں خوشبو ماں گرمی ماں غصہ ماں شفقت ماں زد ماں چھاؤں ماں وہ توفان جا آپ کے بچوں کو دیکھیں تو سب پہ کہتے ہیں رہا ہاوی ہو جائے ماں وہ گرمی جو سردی میں اپنے بچوں کے لیے ماں وہ بھوک جو خود بھوکی رہے پر بچوں کا پیٹ بھڑتے ماں وہ جو بوڑی بھی ہو جائے تب بھی بچوں کے پیچھے بھاگے کہ بیٹا تجھے کچھ تو نہیں چاہیے ماں ایک وہ چیز ہے جس کا مقاملہ دنیا میں کسی بھی چیز سے نہیں ہے کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کے آگے کوئی مستی نہیں چل سکتی لیکن ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو اپنے آنکھوں سے آگے اوجل کر دیتے ہیں دنیا میں ہر طرح کی ماں ہوتی ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ ماں لے کے ایسی لیکن میں نے ایسی ماں بھی دیکھیں ہیں جو اپنے بچوں کے لئے شاید یہ ہی نہیں سوچتی کہ وہ برا کر یہ برا کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں کی بہت سے روپ ہوتے ہیں لیکن ماں ہر حال میں ماں ہوتی ہے اور وہ ماں جو اپنے بچوں کے لئے کچھ بھی اچھا نہ کریں اور ان کا برا سوچیں ان کے لئے ان کو لگے کہ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری زندگی ہماری گزر جائیں باقی سب ختم تو یہ سوچنا ان کو چاہیے کہ ماں کے پیروں کے طرح جنت ایسے تو نہیں رکھی کوئی تو بجا ہوگی اور بجا یہی تھی کہ وہ اپنے دکھ سکھ کو چھپا لیتی ہے اپنے بچوں کے چہرے پہ ہسی بولاتی ہے بڑے بڑے نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماں کے اس محبت کو نہیں جان پاتے اور جب وہ خود بڑے ہوتے ہیں تو بڑاپے میں ان کو کہتے ہیں ماں کم بولا کر تنگ نہ کیا کر زیادہ نہ بول کریں بہت ایرٹیٹ کر رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں ہم نے بچوں میں کتنا ایرٹیٹ کیا تھا کتنی چیزیں خراب کیتی یہاں سے گرارہے ہیں وہاں سے گرارہے ہیں اپنے خوشی نہیں دیکھ پاتی ایک لڑگی اس کی آج کل چودہ پندہ سال میں بھی شادی ہو جاتی ہے وہ اگر ایک سال میں ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اپنا بچپن بھول جاتی ہے وہ اپنی سب خوشیاں بھول جاتی ہے جو اس نے سوچی تھی کہ میں یہ کروں گی میں اپنا جیبن ساتھی ایسا دیکھوں گی کھوموں گی خوش رہوں گی انجوائے کروں گی تو وہ تمام چیزیں بھول کر وہ ماں بن جاتی ہے لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بھی بھول جاتے ہیں کہ ماں اپنی پوری زندگی آپ کو دیکھیں ماں کا مرتبہ ہم کیا بیاء کریں اس بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سجدے میں ہو اور اپنی ماں آپ کو آواز دے تو اپنی نماز توڑ دوں اس نماز کے لئے جو کہتے ہیں ہمیں ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں لے کے جائیں گی تو ماں اس پہ حاوی ہو گئی تو سوچیں کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا اور یہ نہیں سوچا کہ وہ رکھ کیا کر رہے یہ میسج ان تمام لوگوں کے لئے بچیوں بچوں بڑوں کے لئے اپنی زندگی کو سوارنے سے بہتر ہے اپنی گھر کو سوارنے اپنے رشتوں کو بہتر کرنے سے بہتر ہے اپنی ان رشتوں کو بہتر کیچئے کیونکہ زندگی تو آپ کی مختصر ہے ساتھ تو آپ نے وہاں جانے اور وہاں جانے کے بعد بہت سختیوں گئے ہوتے ہیں تو پریز یہ میسج اپنی ماں کے لئے میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں کچھ ایسا کام مجھ میں ابھی بھی باقی ہے میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں میرا جذبہ ابھی بھی باقی ہے میں تجھ کو اب تک نہیں پتا پائے ہر روز میں تجھ سے ہی کہتی ہوں میں تیرے بھن نہیں جی پاؤں گی ہر روز میں تجھ سے کہتی ہوں میں تیرے بھن نہیں جی پاؤں گی میں تیرے بات نہ جانے کہاں کہاں بھڑکتی رہ جاؤں گی تو ساتھ ہے تو میں مضبوط ہوں میں چٹان ہوں میں وہ لعوہ ہوں جو مجھ سے ٹکراتا ہے اور پاش پاش ہو جاتا ہے کیوں کہ آپ ہو میرے ساتھ دعا بل کر آپ ہو میرے ساتھ حمد بل کر آپ ہو میرے ساتھ وہ طاقت بل کر جو مجھے لوگوں سے لڑاتی ہیں جو مجھ میں ایک خود اطمادی جتاتی ہیں اب مجھے بتاتی ہیں بیٹا انسانوں سے لڑنا آسان نہیں یہ دنیا تو بھیڑی ہے لیکن ماں تیری باتوں میں کتنا جادو ہے تو نے سب احسان کیا مجھ کو لڑنے کے لئے تیار کیا اس بھری دنیا میں مجھے اب بھی یاد ہے کہ کیا میں تھی اور میں کیا سے کیا ہوں گئی اور میرا اطماد تیری ہی بدانت ہے آج یہ سوچتی ہوں کہ کل سب کو جانا ہے اور یہ اکسے خدا سے مانگتی ہی میری عمر بھی تجھ کو لگ جائے میری عمر بھی تجھ کو لگ جائے میں نہ دیکھ پاؤں گی تجھ کو خود سے جدا ہوتے یہ سوچ کے ڈر جاؤں گی تجھ کو خود سے جدا ہوتے خبراتی ہوں اس وقت سے جب سبوں کو جانا ہے پرے خدا میں تجھ سے کہتی میری ماں کو میری پاس اس وقت تک رکھنا جب تک میرا دنیا میں ٹھکانا ہے کچھ نہیں چاڑیے مجھے اپنے لئے اس کے سوا میری ماں کو صدا میری ساتھ رکھنا خوشیاں اسی میں ڈھونٹی ہوں اور اس میں ہی خوش رہتی ہوں یا اللہ ضروری تو نہیں کہ گھر سب کے آباد ہو میں مانتی ہوں ضروری تو نہیں کہ گھر سب کے آباد ہوں جس نے آباد اپنی ماں کو رکھا اس کا اصل میں وہاں ٹھکانا ہے اور آپ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ بچے جو ماں کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے پیار ہیں وہ بچے جو ماں کے سب سے زیادہ پیار ہوتے ہیں یہاں سب ماں کے لئے I love you so much تمام خواتین جو جو ماں ہیں انہیں تمام ماں کے لئے میری طرف سے یعنی اس ماں تاہر کے طرف سے اے ماں تجھے سلام کر نہیں سکتے ہم تیرا حق ادا کبھی زندگی بار کبھی بھی نہیں کر سکتے ہر بار یہ سوچتے رہ جائیں گے کچھ ایسا کریں اور ماں سچ کہتے ہیں ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں کچھ نہیں اور کچھ نہیں I love you so much لما امال شکریہ شکریہ